موسیقی نمسکر میں ہوں عبدالنبی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص پیشکش گاؤں گاؤں کی داستہ آج گاؤں گاؤں کی داستہ میں راجعوری کے تھنہ منڈی میں موجود حضرت بابا گلام شہ بادشاہ کی زیارت پر لے کر چلتے ہیں آپ کو مانتا یہ ہے کہ یہاں دیش کی کونے کونے سے لوگ اپنی مراد لے کر آتے ہیں تو چلیے آپ کو بھی کراتے ہیں حضرت بابا گلام شہ بادشاہ کی زیارت گاؤں گاؤں کی داستہ کے ٹیم جمع کشمیر کے ان گاؤں میں پہنچی جہاں ہمیں کچھ ایسے گاؤں ملے جہاں مول بھوت سویدھاؤں کا آبھاو دکھا تو کہیں لوگوں نے اپنے دم پر گاؤں کے ترقی کے لیے قدم بڑھائے گئے اب گاؤں گاؤں کی داستہ کی ٹیم پہنچ چکی ہے راجہوری کے تھانہ منڈی یہاں حضرت بابا گلام شہ بادشاہ کی زیارت ہے جہاں دیش کے کونے کونے سے لوگ اپنی مراد لے کر آتے ہیں جمع کشمیر صوفی اور سنتوں کی سرزمی ہے اس کھتہ ارز میں امن اور بھائیچارے کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے اس میں سے ایک ہے حضرت بابا گلام شہ بادشاہ کی زیارت یہ زیارت بلندیوں پر واقعہ ہے سیکڑوں سیڑیاں چڑھ کر ہر مذہب کے لوگ یہاں پہنچ کر اپنی حاضری دیتے ہیں حضرت بابا گلام شہ بادشاہ کی زیارت کو شہادرہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے شہادرہ شریف رجوری کے تھانا منڈی میں مناقت ہے ریاست بھر سے زائرین شہادرہ شریف میں آ کر اپنی حاضری دیتے ہیں شہادرہ شریف ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی غم بیچینی دور ہو جاتی ہے اور سکون سمیتا ہے یہاں کا قدرتی نظارہ اور درگاہ شریف کا خوبصورت منظر آپ کو اپنی اور کھیچ لیتا ہے حکم ہوا ان کو کہ آپ پونچھ اور رجوری کے درمیان جو سنترہ ہے وہاں چلے جاؤ یہ چمتیں وہاں سے آئے تو یہاں ایک جگہ ہے جس میں اندر یہ چلا جو باوہ صاحب نے چلا کیا ہے چھالی سال یہاں چلا کیا ہے وہاں اپنے مرشد نے کہا کہ وہاں جاؤ وہاں جا کر زمین کو کھو دو وہاں سے آگ جلتی ہوئی نکلے گی اور وہاں جا کر بیٹھ جاؤ یہ وہاں سے آئے تو یہاں سے خودہ تو آگ نکلی پھر اتر بیٹھ کے چھالی سال ہی اتر بیٹھے ہیں اتر اس دور میں مہراج گلاب سنگھ آئے ہیں وہ سپاہی تھے یا حوالدار تھے ایسے آرمی میں تو ان نے کہا کہ باوہ صاحب نے کہا آپ سے مجھے راج کی بواہ رہی ہے آپ راجہ بنو گی ان نے کہا میں کیسی راجہ بن سکتا ہوں میں تو ایک سپاہی ہوں ایک فوج کا آدمی ہوں آپ مجھے مرانے لگے ہو ان نے کہا نہیں نہیں آپ کو کوئی بھی نہیں مارے گا آپ راجہ بنو گی پیر پنجال کی خوبصورت بادیوں میں حضرت بابا گلام شہ بادشاہ کی زیارت یوں تو راجوری سے قریب چالیس کلومیٹر دور ہے مگر اس ولی قامل کی خاص کرامتے اور درگاہ کی خوبصورتی لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیتی ہے یہاں کے خادم صاحب کی معنی تو یہ درگاہ قریب دو سو بارہ سال پرانی ہے اٹھارہ سو پانچ میں بابا گلام شہ بادشاہ پاکستان کے راولپنڈی سے پنچ آئے تھے اور کچھ دن پنچ میں رہنے کے بعد وہ شہادرہ شریف راجوری چلے گئے دیش بھر کے زائرین اپنی حاضری دینے یہاں پہنستے ہیں اپنی مراد لے کر یہاں بنا کسی بھید بھاو کے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں شہادرہ شریف بھی ایک سنترے کا پیڑ بھی ہے اس پیڑ کے نیچے جھولی فیلا کر لوگ سنترہ اپنی جھولی میں گرنے کا انتظار کرتے ہیں یہاں پر مانتا ہے کہ جس کی جھولی میں پیڑ سے سنترہ گر گیا اس کی مراد بے شک قبول ہوتی ہے بابا گلام شہ بادشاہ کی درگاہ شریف کی ایک خاص بات یہاں موجود سنترے کا پیڑ بھی ہے اس پیڑ کے نیچے زائرین دنوں دن اپنی خواہشوں کے ساتھ جھولی فیلائے خڑے رہتے ہیں مانتا یہ ہے کہ اس پیڑ پر لگے فل اگر کسی کی جھولی میں ٹوٹ کر گر جاتے ہیں تو اس شخص کی ہر خواہش قبول ہو جاتی ہے اس پیڑ کے نیچے دن ہو یا رات یا پھر ہو برسات اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے لوگ جھولی یا پھر ہاتھ فیلائے کھڑے رہتے ہیں دھارمی کے ستھلوں کا اپنا ہی الگ احساس ہوتا ہے اور انہی دھارمی کے ستھلوں پر جب لوگ پہنچتے ہیں الگ الگ اپنی من و کام نائے لے کر تو ان کا ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے آج ہم ایک ایسی ہی دھارمی کے ستھل پر آئے ہیں رزاوری کے نزدیک خمائے ہیں شہادرہ شریف میں اور یہاں پر بابا گلام شاہ کی بادشاہ بابا گلام شاہ بادشاہ کی درگاہ ہے اور یہاں پر الگ الگ مانتائے ہیں اب ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں یہاں ہم لے جا رہے ہیں آپ کو ایک سنترے کے پیڑ کے پاس اور یہ کوئی آم پیڑ رہی ہیں یہ وہ پیڑ ہے جس کے نیچے لوگ خڑے ہو کر بیٹھ کر منتے مانگتے ہیں مانتہ یہ ہے کہ اس سنترے کے پیڑ کے نیچے جو جھولی فیل آتا ہے اور اس کی جھولی میں کوئی سنترہ اگر گر جاتا ہے تو اس کی من و کام نائے پوری ہو جاتے ہیں دیش کے کونے کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی منتے مانگتے ہیں دعائیں اس پیڑ کے نیچے خڑے ہو کر پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آسد کچھ لوگ ہیں یہاں پر جو الگ الگ جگہ سے آئے ہیں بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے شاکر حمد ماغری میں وہ تو اہرے بل سے آئے یہ بتائیے اس پیڑ کی مانتہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں وہ تو ہم نہیں جانتے تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہاتھ میں بھی کچھ آشا آپ نے یہ سنا ہے کہ سپیڑ کے نیچے خڑے ہو کر اگر مانگو اور سنترہ اگر آپ کی جھولی میں گیتا ہے تو دعا کبول ہوتی اس میں کچھ نت کچھ حاجت ملتا ہے جو اپنے دل سے مانگ رہے ہیں اس نے حاجت ملتا ہے آپ کا کیا نام ہے مدرسر آپ کہاں سے آئے ہیں کلگام آپ دونوں ساتھ میں آئے ہیں آپ اس کی مانتہ کے بارے میں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو کیا دعا مانگ رہے ہیں آپ کس مقصد سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں گھر کی مقصد سے سارے آتے ہیں اپنے اپنے مقصد سے آپ ہی ہوئی کو مقصد سے کوئی ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس کوئی سنترہ آپ کی جھولی میں بھی گر جائے آپ دعا کبول ہو جائے آپ بتائیے کیا نام کا رمیش رمیش کہاں سے آئے ہیں ہم جسٹے رجوری سے کوٹ رنگت سیل سے اچھا رجوری سے آئے ہیں آپ یہی سے ہی ہیں رمیش آپ کو اس پیڑ کی مانتہ کے وارے میں پتا ہے کچھ جی جی کیا پتا ہے ایک گھنٹہ سے کھڑے ہیں کچھ نہیں مل رہا کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کچھ گیرے تو کچھ گیرے تو اور آپ کی جو دعا ہے ہی ہولی میں گیرے دعا کبول ہو جائے چلے رمیش بہت بہت شکریہ ہم یہ امید کریں گے کہ آپ لوگوں کی دعا کبول ہو اور جس مقصد سے آپ لوگ کھڑے ہیں یہاں پر وہ مقصد پورا ہو جائے تو یہ وہی پیڑ ہے یہ سنترے کا وہ پیڑ ہے جہاں پر جس کے ریچے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ حالانکہ اس وقت یہاں پر بارش بہنتہاں ہو رہی ہے بہت تیجی سے بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں اتنی بھیڑ نہیں نظر آ رہی ہے اتنے لوگ نہیں نظر آ رہے ہیں ورنہ یہاں پر بہنتہاں بھیڑ رہتی ہے اور اس بارش کے موسم میں بھی ہم آپ کو اس پیڑ کی اور جو یہ درگاہ ہے اس کے بارے میں جانکاری دیتے رہیں گے اب بنے رہی ہے ہمارے ساتھ شہدرہ شریف میں مشہور مقام ہے یہاں نہ صرف مقامی زائرین بلکہ جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر گھتوں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں یہ مقام ہر ایک طبقے کے لیے ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ شہدرہ شریف آپسی بھائیچارے کی ایک بڑی مثال ہے اس زیارت پر عقیدت سے حاضری دینے والوں کی نیک دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں گاؤں گاؤں کی داستہ میں شہدرہ شریف کی داستہ آپ نے سنی شہدرہ شریف قومی اکتہ کی ایک انوخی مثال ہے ہر مذہب کے لوگ یہاں پر اپنی حاضری دیتے ہیں اس خوبصورت بادیوں میں قومی اکتہ کی انوخی مثال کے ساتھ میں عبدالنبی حسن گاؤں گاؤں کی داستہ میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں لیکن اس بادے کے ساتھ کہ جلد ایک اور گاؤں کی داستہ آپ لوگوں کے بیچ لے کر جلد حاضر ہوں گا نمسکر موسیقی 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 موسیقی